موسیقی اسلام علیکم ناظرین فو ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید انوار اللہ غوری آگے بڑھنے سے پہلے نظر دالیں گے سرخیوں پر 29 نومبر سے میٹرو ریل عوام کی خدمت کے لیے تیار رہے گی سمارٹ کارٹ کی اجرائی عوامی نمائندوں کے ساتھ وزیر بلدی نظم و نسخ نے میٹرو میں کیا سفر میٹرو کا عقل ترین کرایا 10 روپیے اور عظم ترین 60 روپیے ہوگا سمارٹ کارٹ کا استعمال کرنے والوں کو ہوگی 5 فیصد کی ریایت شہر میں 28 نومبر کو ہونے والے اہم پروگرامز کے انتظامات کا چیف سیکریٹری نے لیا جائزہ فلکنما پیلس میں عشائیہ کے لیے غیر معمولی انتظامات موقفہ ارازی کے انو سی کی اجرائی سے وقف بوٹ لا علم تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل دینے اور ذمہ داروں کے خلاف مجرمانہ مقدمات دائر کرنے کا فیصلہ اور پڑوسی خاتون کے انتقال کے سرٹیفیکیٹ کو زندہ بیوی کے نام پر تبدیل کر کے انشورنس کمپنیوں کو دھوکا بنجا راہل پولیس نے مفرور ملزم کی بیوی کو کیا گرفتار اور اب خبریں تفصیل سے تلنگانہ کے وزیر کیٹی راما راؤ نے اعلان کیا ہے کہ 29 نومبر سے میٹرو ریل کی عوامی خدمات کا آغاز ہوگا کیٹی آر نے بتایا کہ 28 نومبر کو دوپہر سوہ دو بجے وزیر اعظم وزیر اعلا کیسی آر کے ہمراہ اس کا افتتہ انجام دیں گے اپنے کابینی رفقہ اور عوامی نمائندوں کے ساتھ آج انہوں نے ناگولتا مٹو گڑا اور پھر واپس اسی روٹ پر میٹرو ریل میں سفر کیا کیٹی آر کے ہمراہ ریاستی وزراء سری نواز یادو جگدیشور ریڈی پدھماراؤ مہندر ریڈی ارکانے پارلیمنٹ جیتندر ریڈی ملہ ریڈی بندارو دتاتریہ میئر حیدرباد بی رام موہن ڈپٹی میئر بابا فسی الدین کے علاوہ میٹرو ریل کے اہددار بھی موجود تھے بعد ازا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیٹی آر نے بتایا کہ 29 نومبر کی صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک میٹرو ریل کی خدمات دستیاب رہے گی چار مہینے تک ان اوقات پر ٹرین خدمات دستیاب رہیں گی اور اس کے بعد صبح 5 بچ کر 30 منٹ سے رات 11 بجے تک خدمات میں توسی کی جائے گی اس موقع پر کیٹی آر نے ٹی سواری اسمارٹ کارڈ ہمارا میٹرو سوچ میٹرو پوسٹر کو بھی جاری کیا ٹی سواری سمارٹ کارڈ کو جلد ہی جاری کیا جائے گا یہ سمارٹ کارڈ ملٹی موڈل ٹرانسپورٹ کے لیے سہولت فراہم کرے گا یہ کارڈ بس آٹو اور کیب خدمات کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا ریاستی وزیر نے بتایا کہ ٹی سواری سے موبائل ایپ بھی تیار کیا گیا ہے اور اسے بھی جاری کیا جائے گا کیٹی آر نے بتایا کہ ستاون ٹرینیں فیلحال دس تیاب ہیں ایک ٹرین میں تین کوچ موجود رہیں گے ان تین کوچ میں ایک وقت میں ایک ہزار مسافرین سفر کر سکیں گے مسافرین کی تعداد بڑھنے کی صورت میں ٹرینوں میں مزید تین کوچ اس کا اضافہ کیا جائے گا پہلے مرحلے کے تحت جس روچ پر میٹرو چلائی جا رہی ہے وہاں چوبیس اسٹیشنز کے پاس پارکنگ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے پرانے شہر میں میٹرو ریل کے کاموں سے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب دینے سے کیٹی آر نے گریس کیا دوسری طرف میٹرو ریل کے کرائیوں کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے اقلترین کرائیہ دس روپیے اور زیادہ سے زیادہ ساٹھ روپیے رہے گا دو کلومیٹر تک دس روپیے اور دو تا چار کلومیٹر پندرہ چار تا چھے کلومیٹر پچیس روپیے چھتا آٹھ کلومیٹر تیس روپیے اور آٹھ تا دس کلومیٹر پچاس روپیے بائیس تا چھبیس کلومیٹر پچپن روپیے چھبیس کلومیٹر سے زائد ساٹھ روپیے کرایا رکھا گیا ہے میٹرو ریل کے انتظامیہ نے بتایا کہ انتیس نومبر سے ٹرین خدمات دستیاب رہیں گی اسمارٹ کارٹ کے لیے دو سو روپیے ادا کرنے ہوں گے اسمارٹ کارٹ حاصل کرنے والوں کو پانچ فیصد ریایت دی جائے گی اچھائیس نومبر کو شہر میں منقید ہونے والے دو اہم پروگرامز کے سلسلے میں کیے جانے والے انتظامات کا ریاستی چیف سیکریٹری اس پی سنگھ نے جائز آ لیا ان کے ہمراہ ریاستی ڈی جی پی مہندر ریڈی بلدین عظم نسخ کے سیکریٹری نوین مطل بلدیا کمیشنر بی جناردھن ریڈی کے علاوہ دیگر آلہ اہددار بھی موجود تھے اٹھائیس نومبر کو میہ پور ریلوے سٹیشن پر وزیراعظم نرندر مودی میٹرو ریل کا افتتاح کریں گے جس کے لیے کیے جانے والے انتظامات اور سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا افتتاح کے بعد وزیراعظم کے ہمراہ میٹرو کا سفر کرنے والوں کے ناموں کا بھی جائزہ لیا گیا اس پی سنگھ نے میہ پور ریلوے سٹیشنز کے اطراف وہ اکناف کی عراقوں کو سجانے کی ہدایت دی اس کے بعد اس پی سنگھ نے ہائی سی سی حال میں گلوبل تجارتی سمیٹ کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا زیرے التوا کاموں کو جل سے جل مکمل کرنے کی ہدایت دی اس کے بعد چیف سیکریٹری کی ٹیم نے قلع گل کنڈا پہنچ کر وہاں کے انتظامات کا جائزہ لیا اس کے بعد شمساباد ائرپورٹ پر پہنچ کر بھی وہاں انتظامات کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا دورِ عاصف جاہی کی عظمت والی عمارت فلکنما پیلس روشنیوں سے جگمگا رہی ہے پرانے شہر میں واقعے یہ عمارت جسے فائسٹار ہوتل میں تبدیل کر دیا گیا ہے کوئی ایک بڑے مہمان کا انتظار ہے منگل کے دن ملک کے وزیراعظم نرندر مودی اور امریکی صدر دونال ٹرم کی دختر وہ مشیر وائٹ ہاؤس ایوانکا ٹرم دنیا بھر کے منتخب خائدین سنتکاروں و سرمایہ کاروں کی کہکشاں کے ساتھ فلکنما پیلس میں ڈینر کریں گے یہ بتایا جاتا ہے کہ جس طرح فلکنما پیلس میں آنے والے مہمانوں کا عاصف جاہی روایات کے مطابق بگی میں استقبال کیا جاتا ہے وزیراعظم نرندر مودی اور ایوانکا ٹرم کے لیے بھی اسی طریقے سے نظم کی تیاریاں کی گئی ہیں چیف سیکریٹری ریاست تلنگانہ اسپی سنگ نے انچارچ ڈیریکٹر جنرل پولیس مہندر ڈڈی اور کمیشنر پولیس سری نواز راو کے علاوہ پولیس کے اعلیٰ اہدداروں کے ساتھ سیکیارٹی انتظامات کا جائزہ لیا بیرونی اور قومی معززین کے لیے ہوتل کروشنیوں سے پرنور کر دیا گیا سیکیارٹی کے سخترین انتظامات کر دیے گئے امریکی مہمان کے لیے امریکی سیکیارٹی کے ساتھ ملک کی ایس پی جی بھی حفاظتی انتظامات میں شامل رہے گی اشائیہ کے ساتھ ساتھ تہذیبی پروگرام سپی جس میں دکنی تہذیب بھی شامل ہے کو پیش کیا جائے گا ایوانکر ٹرمپ اس اشائیہ پر جن جن افراد سے ملاقات کریں گی اس کا بھی سیکیارٹی جائزہ لیا گیا ہے اپنی نویت کے اس منفرد اشائیہ میں جس کا احتمام نیتی آیوگ حکومت ہند نے کیا ہے نیتی لنگانہ کے وزیراعہ کے علاوہ دیگر ریاستوں کے وزرائے علاق قومی وہ بین الاقوامی سرمایہ کار وہ سنتکار ہالی ووڈ سے وابستہ شخصیتیں بھی شرکت کریں گی سر فلکرما پیلس کو ایوانکر ٹرمپ آ رہی ہے ساتھ میں پرائیم منسٹر نیتندر موڈی جی آ رہے ہیں آپ کو یہاں پر انچارج بنا گیا ہے آپ نے ابھی یہاں پر سب چیز دیکھیں انسپیکشن کیا ہے آپ کتنے سیڈسفائی ہیں یہاں کے بندوبستے کس ٹائپ کی سیکیورٹی ہوگی اس دن کے لیے ٹونٹی ایت کو یہ پوری طرف چار پانچ ونگز یہاں کوارڈنیٹ میں کوارڈنیشن میں یہ بندوبست کر رہا رہا ہے ایک طرف سے پرائیم منسٹر کا ایس پی جی سب سے بڑا ریسپنسپول لے کے وہ لوگ کر رہے ہیں ان لوگوں کو انسٹریکشن کے اندر باقی لوگ ہیں ایوانکا ٹرمپ کو بھی وہ لوگ کو ڈیریکشن دینا پت رہا ہے کیونکہ ہمارا پرائیم منسٹر کا سیکیورٹی ایس پی جی سیکیورٹی ہے تو یہ امریکہ ایوانکا ٹرمپ کا سیکریٹ سرویس ایجنٹس دیکھ رہا ہے ہیدر آباد کو اسپیشلی ساؤت زون کو یہ آنر ہے کہ یہاں پر اتنا بڑا ایوانٹ آرگنائز ہو رہا ہے تو آپ ڈیپارٹمنٹ کے لوگ کیا فیل کر رہے ہیں کیسا فیل کر رہے ہیں اور آپ کی لوکل پبلک آپ کو کتنا سپورٹ کر رہی ہے یہ بہت بہت بڑیا ہے اس سے ویری کامپلیکیٹڈ ہے چالنج کا چالنج میں کرنا ہے یہ پورا ٹاپ براس انڈسٹلیسٹ پورا امریکہ ورلڈ وائیڈ اور انڈیا کا ٹاپ براس مکیش شمبانی رتنلال تاٹا کمار منگلن برلا آنند مہندرہ کوئی ہو سبی لوگ یہاں آ رہے نیتی آیوکا اور اتنا بڑا اتنا بڑا سمیٹ کو ٹو تاوزینڈ کے زیادہ ڈیلیگیٹس کو یہاں ڈینر کوئے لیے بندوبست کرنا میں بہت پراؤڈ مل رہا ہے یہاں پورانا شہر کا لوگ ہو میڈیا ہو اور آجو باجو فارک کالنی فاتما کالنی یہ سبی کالنی لوگ بھی بہت بہت مدد کر رہے ایکسکلوڈ پرائن مینیسٹر اور یونکہ ٹرمپ جو ٹو تاوزینڈ ڈیلیگیٹس ہیں ان کے لیے کچھ مطلب شاپنگ ہوتی ہے یا پھر وہ لوگ آئیزے ٹوریسٹ یہاں پر گھومنا چاہتے ہیں ہیدر آباد کیونکہ اسٹوریکل پلیس ہے تو وہ لوگ کے لیے کچھ بندوبست ہے آپ کی طرف سے پورا کر رہے کیونکہ چومالہ پیلیس لارڈ بجار ابھی تو شروع ہو گیا کچھ لوگ جو ایڈوانس ٹیمز آکے شاپنگ کر رہے ہیں پیرلز کا موتی کا لارڈ بجار شوڑیا کا بینگلز کا ہر ایک جگہ پہ ہم پورا بندوبست کروایا مپٹی پولیس سیکورٹی ونگز اینڈ لانڈ ایڈر پولیس پہ کر دی کچھ لوگوں کو اچھا طرف گیڑ بھی کر رہا ہوں وقف بوٹ سے جاری کی گئی اینو سی سے وقف بوٹ ہی واقف نہیں ہے زلے میٹچل ملکاج گری کی حضرت میر محمود پہاڑی کی چار اکر سے زائد وقف ارازی کا اینو سی جاری کیا گیا تھا اس تعلق سے وقف بوٹ ہی واقف نہیں ہے ہفتے کے دن بوٹ کے اجلاس میں اس مسئلے کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر نشین وقف بوٹ محمد سلیم نے بتایا کہ اینو سی کے بارے میں سی ای او سے پوچھتا چکی گئی ہے لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اینو سی پر ان کے دست خط نہیں ہیں بعد ازام بوٹ نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے تین ارکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے قراردات منظور کی ہے بوٹ نے درنشین وقف بوٹ نے بتایا کہ گٹلہ بیگم پیٹ کی تریانوے اکر ارازی سے متعلق اعلامیہ فوری جاری کرنے سے اتفاق کیا گیا درگاہ یوسفین کی متولی کے مسئلے پر اس ایل پی داخل کرنے سے بوٹ نے اتفاق کیا ریزولیشن لیے سی او صاحب سے ہم ایمیڈیٹ طلب کریں سی او صاحب کو بوٹ میٹنگ میں بلا کے سی او صاحب سے بات کرے تو سی او صاحب کا کہنا ہے کہ میرے پاس فیل ہی نہیں آئی میرے کو معلوم ہی نہیں ہے میری سین ہی نہیں ہے بلکہ سی او صاحب کا بولنا آئی ہے اور فیل وقف بوٹ میں نہیں ہے اس کی فیل مگا ہے تو فیل نہیں ہے کیونکہ ایک دو منٹ سی او صاحب بھی آپ کو بولیں گے چیز کے بارے میں کیونکہ ہم کوئی بھی فیل جو ہے چیرمن کنے آکے جاتی چیرمن کنے یہ فیل نہیں آئی ہے تو سی او صاحب کا بولنا ہے میرے پاس تو آئی نہیں ساپ فیل ہی ہے میرے پاس ہی نہیں آئی سین فیک ہے جو بھی ہے تو ہم یہ ڈیسیشن لیے کہ تین اجمی کی کمیٹی دالے اس میں محتشم صاحب ہے انور بیک ہے اور صفیہ میڈم ہے نا ایڈوکیٹ یہ تینوں کی کمیٹی دالے اور دوسری بات یہ ہے کہ کریمنل کیس بک کرنا بھلکے ایریہ پولیس ٹیشن کو جو ہے کمپلینٹ جائیں گا ابھی وہ بھی ریزولیشن لیے کہ اس کی انکوری ہونا اس کی کریمنل کیس بک ہونا اور اس کے اوپر کریمنل کیس بک کر کے اس کے اوپر انکوری ہونا اس میں کون ہے یہ فیک ہے کیا ہے اگر صحیح جو بھی نکلا تو اس کو جو ہے نا ہم پوری طریقے سے اس پہ ایکشن لیں گے اور یہاں تک گورنمنٹ کو بھی ہم اس کا ایک ریزولیشن کی کافی بھی جا رہے ہیں سی ایم صاحب کریں بھی جائیں گی کافی مینیڈی بیل فیر کو بھی جائیں گی اور پولیس ٹیشن کو بھی پولیس کو بھی اس میں دال کے کریمنل کیس بک کرنا اور اس کے اوپر انکوری کرنا بھول کے یہ کرے ہیں ریکے بعد آپ کا استقبال ہے وزیریانہ کے چندرہ شکھر رہو نے تلنگانہ ٹرانس کو اور اسپیڈ ڈی سی ایل کے باس ڈائریکٹرز کی میاد میں توسی کا فیصلہ کیا ہے اسپیڈ ڈی سی ایل کے مینیڈنگ ڈائریکٹر رگھورام ریڈی کے ساتھ دیگر چار ڈائریکٹرز کے منجملہ پانچ کی میاد میں ایک سال کی توسی کا فیصلہ کیا گیا اسی طرح جنکو کے دو ڈائریکٹرز کی میاد میں آئندہ سال تیس نومبر تک توسی کی گئی ہے حکومت کی پوری مشنری اٹھائیس نومبر کو ہونے والے دو اہم پروگرامز کے انتظامات میں مصروف ہے تو وزیریالہ کے چندرہ شکھر راؤ فرصت میں دکھائی دے رہے ہیں ہفتے کے دن وزیریالہ اپنے بچپن کے قریبی دوست راجندر پرساد سے ان کی قیامگاہ گاندھی نگر میں ملاقات کی اور ان کے حالات سے واقفیت حاصل کی ڈائریکٹر استغاسہ پی ویجنتی نے ہفتے کو استغاسہ اور پولیس اہدداروں کے ساتھ نام پلی عدالت میں اجلاس منعقد کرتے ہوئے مقدمات کی پیشرفت سے مطالق مختلف امور پر تبادلے خیال کیا اس اجلاس میں زمانتوں ریمنٹس پولیس کی تحویل زمانتوں کی منسوخی حالیہ فیصلوں کے علاوہ دیگر دوسرے اہم فیصلوں پر بھی تبادلے خیال کیا گیا ڈائریکٹر استغاسہ نے ہدایت دیے کہ مقدمات کے شواہد کو جمع کرتے ہوئے مؤثر پیشرفت کو یقینی بنایا جائے بی جے پی کے سینئر لیڈر ان اندرسین ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت بیرزگار نوجوانوں اور عدالت کو گمراہ کر رہی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹی آر ٹی امتحان کے لیے اکتیس ازلہ کو بنیاد بنا کر اعلامیا جاری کیا گیا جس کو عدالت نے مسترد کر دیا ہے اور اب حکومت ایک بار پھر دس ازلہ کو بنیاد بنا کر اعلامیا جاری کرنے کی بات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت صرف وقت گزاری کرتے ہوئے بیرزگار نوجوانوں قینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مخلوع جائداد اور تقررات کیلنڈر جاری کریں اور انہوں نے بتایا ہے کہ مخلوع جائدادوں کے بارے میں حکومت عدالت کو ایک تعداد بتاتی ہے جبکہ اسمبلی میں یہ تعداد کچھ اور بتائی جاتی ہے مجلس کے جنرل سیکریٹری ورکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے دار السلام میں سنگاریڈی کے مختلف مقامات کے رہنے والوں میں تنظیمی سٹیفیکٹ تقسیم کیے مقامی مجلس لیڈرز محمد سدام کو ابتدائی صدر محمد محبوب کو سیکریٹری اور محمد ندیم و محمد غوث کو جوائنٹ سیکریٹری کے سٹیفیکٹ دیئے گئے دیکن اسکول آف فارمیسی میں نیشنل فارمیسی ویک دوہزار سترہ کی تخارب کا اختتام عمل میں آیا پروگرام کی اختتام تقریب میں مختلف مقابل منقض کر کے جیتنے والوں کو ایوارڈ سے نواز آ گیا انام یافتگان میں صفیہ بیگم تلت انیس سان زہا انساری اور محمد عوید صدیقی کے نام شامل ہیں اس موقع پر کالج کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر سید عبدالعزیز نے فارمیسی کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اس کے علاوہ دیپارٹپینٹ آف فارمیسی ٹھیکل بیو ٹیکنالوجی کی پروفیسر نازیمہ نے بھی فارمیسی کی سنت پر تفصیلی لیکچر دیا بیوی کو مردہ قرار دے کر بینکس اور انشورنس کمپنی سے رقم حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے شخص کے خلاف پولیس نے مقدمہ درچ کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق دویرپورا کے ساکن سید شکیل آلم نے ایچ ڈی ایف سی آئی سی آئی کے علاوہ دوسرے بینک اور انشورنس کمپنیوں سے اپنی بیوی کے نام پر پولیسی خریدی تھی اور دوہزار سترہ تک انہوں نے پریمیم بھی ادا کیا تھا بتایا گیا ہے کہ شکیل آلم نے اپنے پڑوسی ملکہ بیگم کے انتقال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خانگی دوا خانے سے ساز باز کرتے ہوئے بلدیا سے ڈیٹ سٹیفیکیٹ بھی حاصل کیا ملکہ بیگم کی جگہ اپنی بیوی نازیہ شکیل کا نام درچ کروایا تاہم قبر کی تصویر پر ملکہ بیگم کا نام دیکھ کر بینک حکام نے بنجرہ ہلس پولیس میں شکایت درچ کروائی جبکہ پولیس نے اس کیس کی تحقیقات شروع کی اور دبیرپورا میں شکیل آلم کے چار سو اکتھر چار سو ارسٹ اور چار سو چھے کے تحت مقدمہ درچ کر لیا گیا شکیل مفرور بتایا گیا ہے اور اس کی تلاش جاری ہے پہاڑی شریف پولیس کو ایک ضعیف شخص کی ناش دستیاب ہوئی ہے پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ ستر سالہ میسیہ گزشتہ دیر سال سے پہاڑی شریف کی علاقے میں رہتا تھا وہ میرٹ کا متوتین ہے اور بھیک مانگ کر اپنی زندگی گزر بسر کرتا تھا پولیس نے کیس دچ کر کے لاش کو میرٹ روانہ کرتے ہوئے سواقعی کی تحقیقات شروع کر دی ہے شہر میں منقید ہونے والی گلوبل انٹرپرینر سمیٹ کے سلسلے میں پولیس کی طرف سے انتظامات اور تلاشی مہم کا سلسلہ جاری ہے جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب گلکنڈا پولیس اسٹیشن کے حدود میں تلاشی مہم انجام دی گئی واضرے کے 29 نومبر کو قلعہ گلکنڈا میں اشائیہ کا احتمام کیا گیا ہے جس میں ایوانکر ٹرمپ بھی شرکت کرنے والی ہیں ڈی سی پی ویسٹ زون ونکٹیش ورراو کی قیادت میں چلائے گئی تلاشی مہم کے دوران چھے سو مکانات کی تلاشی لی گئی 33 مشتبہ افراد بشمول دو روڑی شیٹرز کو بھی تحویل میں لیا گیا ڈی سی پی نے بتایا کہ 48 ٹو ویلرز پانچ آٹو اور چار کاروں کو ضبط کیا گیا انہوں نے بتایا کہ عالمی سمیٹ کے پیش نظر پولیس کی طرف سے یہ مہم انجام دی گئی ہے اور پولیس اپنی چوکسی کو برقرار رکھے گی اس مہم میں چار ای سی پیز گیارہ انسپیکٹرز اور پچیس سب انسپیکٹرز میٹرو ریل عوام کی خدمت کے لیے تیار رہے گی سمارٹ کارٹ کی اجرائی عوامی نمائندوں کے ساتھ وزیر بلدی نظم و نسخ نے میٹرو میں کیا سفر میٹرو کا عقل ترین کرایا دس روپیے اور عظم ترین ساٹ روپیے ہوگا سمارٹ کارٹ کا استعمال کرنے والوں کو پانچ فیصد ریایت شہر میں 28 نومبر کو ہونے والے اہم پروگرامز کے انتظامات کا چیف سیکریٹری نے لیا جائزہ فلکنما پیلس میں عشائیہ کے لیے غیر معمولی انتظامات موقفہ ارازی کے انو سی کی اجرائی سے وقف بوٹ لا علم تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل دینے اور ذمہ داروں کے خلاف مجرمانہ مقدمہ دائر کرنے کا فیصلہ پروسی خاتون کے انتقال کے سرٹیفیکیٹ کو زندہ بیوی کے نام پر تبدیل کر کے انشورنس کمپنیوں کو دھوکا بنجرہ ہلس پولیس نے مفرور ملزم کی بیوی کو کیا گرفتار اور اسی کے ساتھ ہی فور ٹی وی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے سید انوار اللہ غوری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ